دوستو اگر آپ بھی شبھمن گل اور اشان کشن کو بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایسٹریلیا کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں آیا شبھمن گل اشان کشن اور محمد سراج کا توفان جیہاں دوستو ایسٹریلیا اور بھارت کے بیچ کھیلی جاری ونڈے سیریز کے پہلے ونڈے میچ میں محمد سراج کی توفانی گیندبازی کے بعد شبھمن گل اور اشان کشن نے اپنی توفانی بلے بازی سے انتی موور میں 18 رن کا پیچھا کر ایسا تہل کا مچا ہے جس میں سامنے کنگارو گیندباز سر پگڑ کر رونے کے لیے مجبور ہو گئے تو آگرکار آسٹریلیا کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں سراج گل اور اشان نے بھارت کو کیسے جیت دلائی ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ تینوں کے شاندار پردرشن کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد سراج شبھمن گل اور اشان کشن میں اس سیریز میں بھارت کا کون سا کھلاڑی سب سے مہتوپون ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ونڈے سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کا پہلا ونڈے میچ آج محالی کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کے کپتان کیل راہول نے ٹوس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم کو آمنترت کیا اس دوران آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف بھارتیہ ٹیم کی طرف سے محمد سیراج نے شاندار پردرشن کیا جہاں پر انہوں نے زبردست گین بازی کرتے ہوئے ایک بار پھر سے فائنل کی یاد تازہ کر دی آپ کو بتاتے محمد سیراج نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے دوسرے اوور کی دوسری گین پر بلے باز بچل مارش کو تین رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو اب بلے بازی کرنے کے لیے سٹیو اسمیت آئے لیکن ان کو بھی آج محمد سیراج نے کھاتا کھولنے نہیں دیا اور پہلی گین پر گولڈن ڈک کے روپ میں کلین بول کر دیا حالانکہ محمد سیراج اتنی مہین نہیں مانے انہوں نے اور بھی اس خطرناک گین بازی کرتے ہوئے پاور پلے کے انتی موور میں بلے باز ڈیویڈ وارنر کو لبی و آؤٹ کر دیا اس کے بعد اب ایلیکس کیری اور لبوشنے نے مل کر پوری کر لیا لیکن اسی بیچ دو سو پچیس رن کی ساجہ داری کو انتالیس اوور میں توڑنے کا کام بھی محمد سیراج نے کیا اور انہوں نے بلے باز ایلیکس کیری کو ایک سو پانچ رن پر شریح سیر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس کے بعد گلین میکسویل کو بھی اپنے کوٹے کے انتی موور میں پاری کے انتیم وکیٹ پر پہنچے پانچ وکیٹ پورے ہوئے اور آسٹریلیا کی ٹیم تین سو پینس ایڈ رن ساتھ وکیٹ کے نقصان پر بنا پائی حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے اترے شبمن گل اور ایشان کشن نے بہتر شروعات کی دونوں بلے بازوں نے مل کر ایک سو پچپن رن کی ساجہ داری کی جہاں ایشان کشن نے اپنا ارد شتک اور شتک دونوں پورا کر لیا اسی بیچ گین بازی کرنے آئے مچیل سٹارک نے ستائیس اوور میں ایشان کشن کو ایک سو تین رن پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے شریح سیر بھی ٹیم کو نہیں سمال پائے اور اس دوران شبمن گل نے اپنا ارد شتک لگانے کے بعد شتک پورا کیا لیکن میچ تب جاگر رومان جک ہو گیا جب جیت کے لیے انتیم اوور میں 18 رن کی ضرورت تھی اور اوور کی پانچوی گین پر چھککہ لگا دیا ایسے میں انتیم گین پر چار رن کی ضرورت پڑھنے پر گل نے اگلے آگے بڑھ کر چھککہ لگایا اور 125 رن کی ناباد پاری کھیل بھارت کو جیت دلائی جس کو دیکھ بھارتی اے ٹیم مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے گلیشان اور سراج تینوں کھلاڑی بھارتی اے ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف پہلے ورنے میچ میں جیت دلانے کا کاررے کر سکتے ہیں یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد